ملک ہند کے سازگار ماحول کو دس سال سے مسلسل شرنگیز ماحول میں تبدیل کر دیا گیا اور مذہب و ملت کی نفرت ہی آگ میں انسانیت کو جلا کر راکھ کر دیا کبھی ہندو مسلم تو کبھی ہندو راشتر کبھی لو جہاد یوپی میں مساجد و مدارس کو شہید کر کے کشمیری مددوں پر تنازہ کر کے یا پھر اب معاملہ ہو وقت بورڈ بلکا کسی نہ کسی طرح صرف ایک ہی خوم مسلمان کو زافرانی سرکار نے نشانہ بنا رکھا ہے حال ہی میں موڈی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں وقت بورڈ سے مطالق بل پیش کیا گیا جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے سخت خلاف ہے جس پر آفیشر سپوک پرسن آندر پردیش وائی سار کانگریس پارتھی سمیر خان نے اپنا بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کے ذریعے تین لوگ سارے ملک کو چلا رہی ہیں جو کہ موڈی، اڈانی اور امبانی ہیں وقت بورڈ پراپرٹی مسلمانوں کے حقوق ہیں جس میں وہ اپنے مساجد مدارس کی تعمیرات کرتے ہیں اور اس کی مالیت سے قربہ یتیم مساکین کی شادیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ بورڈ پراپرٹی ہے جس کی مالیت تقریباً چھے سے سات لاکھ کروڑ روپے ہے لیکن موڈی اپنی دوستی نبھانے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے اڈانی اور امبانی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا مزید انہوں نے کہا کہ سچا پکا ہندو کبھی نفرت کی سونچ نہیں رکھتا لیکن موڈی حکومت کی سونچ ہندتوہ کے این مخالف ہے سمیر خان نے کہا کہ موڈی حکومت کو دیش کی ترقے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ سونچنے کی زیادہ ضرورت ہے رام مندر بنانے کے باوجود لوگوں کی ناراضگی میں ان کو موت اور جواب دیا لیکن اس کے باوجود موڈی حکومت خوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے سب کو نمشکر سلام علیکم صرف تین لوگوں کے وجہ سے یہ دیش برباد ہوا ہے تقریباً دس سال سے یہ دیش تنگوں میں ہندو مسلمانوں میں لڑانے میں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں غلط فیمیاں لانے کے لیے اور ہندو مسلمانوں کو نفرت لانے کے لیے اور ہر مذہب میں مسلمانوں کے اوپر ان کے اوپر شکھ لانا اور ان کو یہاں سے مار کے بھگانا دس سال میں یہ جو اصلی ہندو ہوتا ہے یہ نہیں کرتا جو نرندر موڈی جیسے مسٹر پرائیم منسٹر کے جیسے ایسے لوگ سے ایسے ہوتا ہے اور امیچ شاہ گرہ منتری کے وجہ سے ان لوگوں کے وجہ سے دیش کئیسا ڈیولپمنٹ ہوگا کئیسے بڑھانا ہے یہ نہیں سوستے ہو لوگ آرٹیکل 370 جمہو کاشمیر میں دھنگے اور ہندو مسلمانوں کو لڑانا یوپی میں مسجدوں کو گرانا درگاہوں کو گرانا یہ ہی ہے ان کا کانسپ بی جی پی کا کانسپٹ ہے اور نرندر موڈی پرائیم منسٹر کا ہے امیچ شاہ کا ہے صرف یہی ہے آج پھر سے نیا اٹھایا وک برڈ وک برڈ کی جو پراؤپرٹیز ہے ہم لوگ مسجد اور درگاہ مانتے ہیں that property is belongs to the muslims وہ پراؤپرٹیز میں ہم لوگ کو جو ریوینیو آتا ہے اسے ہم لوگ مسجدیں چلاتے ہیں اسے ہم لوگ درگاہ چلاتے ہیں اسے ہم لوگ گریبوں کو شادیاں کرتے ہیں اسے ہم لوگ کو گریبوں کو گھر بنا دیتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ساڑھے چھے لاک پراؤپرٹیز ہیں ہمارے اس کی پرائس کاؤسٹنگ ہے تقریباً چھے سے سات لاکھ کروڑ آج اس بل کو تین لوگ کو بچانے کے لیے ایک خود کو بچانے کے لیے نریندر موڑی اور آدانی اور مسٹر امبانی اور جو اٹلانٹیز جو بن کے ہے مکیش امبانی کا وہ اپنی وک بورڈ کی جگہ ہے اس جگہ میں اتنا شہندار محل بنا ہوا ہے ان کو بچانے کی چکر میں آدانی کو بچانے کی چکر میں خود کو بچنے کی چکر میں نریندر موڑی صاحب نے یہ بل کو پارلیمنٹ میں لائیا ہوا ہے اس سے آپ لوگ نیا کچھ سوچو دیش کو کیسے آگے بڑھنا دیش کو کیسے لے کے جانا آپ کو خود رام مندیر میں جہاں پہ یو پی میں رام مندیر آپ نے بنایا ہے ایو دیا میں ہی آپ کو بھگوان نے لات ماری آپ کے مو پر آپ کی بار چار سو بولے آپ دو سو چالیس پہ آگے اور ان کو بچانے والے ہمارے سٹیٹ کے چیف مینسٹر میسٹر چندرابابو نائیڈو چندرابابو نائیڈو اتنے جھوٹ بول کر گورنمنٹ فارم کی ہے آندھرہ پردیش میں کہ میں وہ سکیمز کروں گا وہ سکیز کروں گا مسلمانوں کو میں گھٹ پکڑ کے رہوں گا ان کو میں لپٹ کے رہوں گا ان کو میں I love you بولوں گا کر کے چندرابابو نائیڈو نے گورنمنٹ فارم کی ہے اور اسی چندرابابو نائیڈو کو ایک مٹی کا کنڈا دے کر امرہ وطی کو گفت دے کے نارندر موڈی نے ٹھوکر ماری ہے آج اسی چندرابابو نائیڈو نے تکت پہ بٹھا کے سب سے ایک ہی کہتا ہوں آپ مسلمانوں کو چاہتے ہو آپ مسلمانوں کو I love you بولتے ہو آپ مسلمانوں کو تہہے دل سے یہ کرتے ہیں تو پارلمنٹ میں آپ ہماری وگ بوڑ کی بل کو اپوس کرو اس کو رکاؤ ان سے لڑو تو اگلی بار بھی ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں تہہے دل سے میری پارٹی کے میری پارٹی کے جو عدیقش ہے جو پریزیڈنٹ وی ایس آر کانگریس پارٹی کے جگن مہنڈڈی ساپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے پہلے سے بھی انہوں نے جب سے پارٹی بنائی ہے تب سے بھی کھڑکے ہیں آج بھی کھڑکے رہیں گے آگے بھی کھڑکے ہی رہیں گے انہوں نے اپوس کیا ہے میں ان کا تہہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوا اور جو بھی MLS ہے تیلگو دیشن پارٹی کے آپ لوگوں کو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے آپ لڑو آپ کے چیف مینسٹر کے پاس چندر بابو نائیڑو کے پاس لڑو کیونکہ چندر بابو نائیڑو یہ تک پہ بٹھایا ہے نارندر موڈی کو اور ان کی سیٹ بچانے میں ہمارے کو یہ لوگ گلا کاٹنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ مل کر لڑو تو اگلی بار آپ لوگ اگر ایک اور بار MLS بنوں گے آپ لوگ مسلمانوں کو غلا مت کاٹو آپ لوگ تین لوگ MLS بنے ہیں مینسٹر فاروق صاحب ہیں اور دو لوگ MLS ہیں مدنپلی شاہ جان بھائی ہے اور ایک اور گنٹور سے ہے اور MLS ہیں لڑو آپ آپ لڑکے آپ کے چیف مینسٹر کو بولو چندر بابو نائیڑو کہ اس بلکو اپوس کریں اور میں تمام سارے جماعت والوں کو اور اہل سنت الجماعت کو اہل حدیث کو ہر خصم کے جماعت سے میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے رکانے کی کوشش کریں اور جو بھی پارلمنٹ میں ہم لوگ کو انڈیا جو الینس پارٹی سے ساتھ دے رہے ان کا بھی ہم لوگ دل سے شکریہ دھا کرتے ہوئے اور نریندر موڑی صاحب آپ ادانی کو امبانی کو بچانے کی چکر میں ہمیں ہمارا گلہ نہ کٹے آپ آلریڈی ہو گئے آپ کو تڑی پار کرنے والے ہیں چار سال کے بعد میں آپ اڈرس نہیں جیسا چلے جاؤ گے آپ آپ گجرات میں بھر چائے بنانے کا وقت آ چکا ہے آپ کا سو اس لیے ہمارا گلہ مت کٹو کبھی بھی دیکھو جب سے آپ تکت پرائی منسٹر بیٹھے تب سے سے آپ مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کرتے آئے ہوئے ارے بھائی پچھر danger پچھر بھائی پچھر بنا انہیں موسیقی